جائے گا پھر دورا لیں یا روائز کر لیں پیرا گراف کی تشریح یہ حصہ انشائیہ کے حصہ دوم کا پہلا سوال اور ویسے پیپر کے حوالے سے یہ سوال نمبر تین ہے یہ دو حصوں یعنی علیف اور بے پر مشتمل ہوتا ہے اور دونوں حصوں کے پانچ پانچ نمبر ہیں اور کل ملا کے یہ دس نمبر کا سوال ہے یہ دونوں حصے یعنی حصہ علیف اور بے لازمی ہے اور یہ دونوں ہی حل کرنے ہوتے ہیں اکثر بچے جو ہیں وہ ایک حصہ حل کر دیتے ہیں اور ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے اور اس طرح آپ کا سوال مکمل نہیں ہوتا یہ لازمی سوال بھی اسی لئے کہ اس میں کوئی چوائس نہیں دی گئی اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے تو اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ پیرا گراف کی تشریح کریں اقتباس کی یا نصر پارے کی تو بیٹے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں کہ جس طرح کا بھی سوال آئے جو بھی لازمی استعمال کیا گیا ہو تو مطلب یہی ہے کہ یہ اس میں آپ کو پیرا گراف دیا گیا ہے اور اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے اب اس کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے نمبروں کے حوالے سے بھی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے سوال اس کے بعد حصہ علیف اور اس کے بعد جو پیرا گراف آپ شروع کیا جاتا ہے وہاں سے لے کر آخری پیرا گراف اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد حوالہ مطن مطن جو ہوتا ہے یعنی سبق کا حوالہ اس میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس میں ایک سبق کا نام اور دوسرا مصنف کا نام اگر آپ حوالہ مطن بالکل صحیح لکھیں گے تو اس طرح آپ کو پیپر میں ایک نمبر مل جائے گا سبق کا نام جس طرح ہم پروفیسر مرزا محمد سعید کر رہے ہیں تو سبق کا نام ہوگا مرزا محمد سعید مصنف کا نام ہوگا شاہد احمد دہلوی تو اس بیٹے ضروری یہ ہے کہ جو سبق کا نام یا عنوان کتاب میں تحریر ہے وہ ہی لکھے اپنی مرضی سے کسی چیز کا کسی لفظ کا اضافہ بھی غلط ہے تو جس طرح کا سبق میں نام دیا گیا ہے مصنف کا نام دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے بالکل ایزٹے سے ہی لکھنا ہے اگر آپ یہ صحیح لکھیں گے حوالہ مطن تو آپ کو ایک نمبر ملے گا اس کے بعد جو دوسری چیز کی جاتی ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی یا ہل لغت ہے پیراگراف میں آپ کو خط کشیدہ الفاظ دیے جاتے ہیں اور سوال کے اندر بھی تحریر جوتا ہے کہ آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں تو آپ لوگ الفاظ اور معنی کا کولم بنائیں الفاظ لکھیں اور اس کے ساتھ اس کے معنی لکھیں عموماً جو ہے تین سے چار الفاظ لفظ دیا جاتے ہیں جن کے معنی آپ نے درج کرنے ہوتے ہیں اگر آپ یہ بھی سوال صحیح بلکل کریں گے یہ حصہ بھی صحیح کریں گے تو یہ بھی آپ کو اس کے دو نمبر ملیں گے جو تیسر حصہ ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح یعنی پیراگراف کی تشریح اور اس کے بھی دو نمبر ہیں تو بٹے دو نمبر ہیں تو اس میں غیر ضروری طوالت سے بچنا چاہیے اب تشریح کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے تشریح کس طریقے سے کرنی ہے یہ تشریح کا مطلب جو ہے وہ کھول کر بیان کرنا بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے تفسیر سے وضاحت سے بیان کرنا ہے تو اس طرح جو پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے اس کو آپ نے بڑھا چڑھا کر یا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ پیراگراف کا تین گناہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو پاس ایک پیراگراف ہے تو تشریح جو ہے وہ آپ کے تین پیراگراف پر مشتمل ہونی چاہیے اب کیسے پیراگراف آپ لوگوں نے بنانے ہیں پہلا پیراگراف جو ہے وہ آپ مصنف کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ سبق مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا ہے جہانی اس کا ماخص کیا ہے سنف کے اعتبار سے یہ کیا ہے اور دوسری بات آپ کے مصنف کا اردو عدب میں کیا مقام ہے اور اس کا اندازے بیان کیا ہے تو اس طریقے سے ہم پہلا پیراگراف جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں اگلا پیراگراف پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آ جاتا ہے ہم پیراگراف پڑھیں پڑھنے کے بعد پیراگراف کے اندر جو جو حل طلب باتیں ہیں اس کی وضاحت کرتے جائیں مثلاً ہم نے پہلے پیج کا دوسرا پیراگراف لیا ہے عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے آپ دیکھیں پہلا ہی جو جملہ ہے وہ وضاحت طلب ہے تو آپ اس کو بیان کر دیں کہ مصنف کے خیال کے مطابق ایک عالم جو ہے وہ اپنے اندر علم کا خزانہ رکھتا ہے علم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو جب وہ مرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہی علم کا یہ سمندر لے جاتا ہے جب وہ زندہ تھا تو دنیا اس کے علم سے فیضیاب یا فائدہ اٹھاتی تھی لیکن موت کے ساتھ ہی یہ دنیا اس کے علم سے محروم ہو گئی تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے بیٹے اس طرح وضاحت کرتے جائیے پھر آگے جو ہے مصنف نے بتایا ہے کہ کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ اردو ادب میں ہو چکا ہے یعنی مرزا صاحب کیونکہ علمیت کے حوالے سے بہت اونچے درجے پر تھے قابل لائق ذہین انسان تھے علم کا سمندر ان کے اندر بہتا تھا اس لیے مصنف کے مطابق ان کا چلا جانا اردو کے حوالے سے یا ہمارے عدب کے حوالے سے بہت بڑا نقصان ہے ابھی تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا اندازہ ہوتا جائے گا تو اس طریقے سے بیٹے ایک ایک لفظ کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے جائیں اور اس طریقے سے پیراگراف کی تشریف مکمل ہوتی ہے آخر میں آپ تفسرہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیال کے مطابق اس پیراگراف میں کیا کچھ کہا گیا ہے یا آپ کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے دیر سٹوڈنٹس آپ نے پیراگراف کی تشریف کا حصہ بے بھی حصہ الف کی طرح مکمل کرنا ہے آج ہمارا سبق نمبر ایک مرزا محمد سعید مکمل ہو گیا اب ہم حصہ نصر کے دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں دوسرے سبق کا نام نظریہ پاکستان ہے اس کے مصنف ڈاکٹر قلام مصطفی خان ہے سنف کے اعتبار سے یہ مضمون ہے سبق کے تعریف سے پہلے میں آپ کو مضمون کے حوالے سے بتا دوں کہ مضمون کیا ہے مضمون کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی ہے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات احساسات یا تاثرات کا نصر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضمون جو ہے وہ کسی بھی مصنف کی خالصتن ذاتی تحریر پر مبنی ہوتا ہے اب ہم سبق کے تعریف کی طرف آتے ہیں سبق کا تعریف کروانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس سبق میں مصنف کیا بیان کرنا چاہتا ہے اور جب ہم اگلے لیکچر میں سبق کا باقاعدہ آغاز کریں سبق کی پڑھائی کریں تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ اس سبق میں کیا ہے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی اس سبق میں مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سبق نظر کے پاکستان میں برے سقیر پاکو ہند میں مسلمانوں کی حکومت اروج و زوال غلامی اور پھر آزادی کی تحریک بل آخر ملک حاصل کرنے میں کامیابی کی داستان تحریر کی گئی ہے اس سبق میں مصنف کہتے ہیں کہ مغلیہ دور میں اکبر بادشاہ نے ہندووں کو خوش کرنے کے لیے جو ملک میں کافرانہ طور طریقے رائچ کیے حضرت مجدد الافثانی نے انہیں ختم کرنے کے لیے بہت سی مشکلات برداشت کین مغلیہ سلطنت کے زوائی کے بعد اگرچہ وقتن فوقتن آزادی کی مختلف تحریکیں شروع کی گئیں لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکیں اسی تناظر میں اٹھارت سو ستاون کی جنگ آزادی لڑی گئی اور وہ بھی ناکام ہوئی اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتیں یعنی کانگرس اور مسلم لیگ بنا لیں اگلے پیراگراف میں یا اگلے صفحے میں مسنف کہتے ہیں کہ جنگ عظیم اول میں انگریزوں کی کامیابی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے مسلمانوں نے اس عمل کے خلاف تحریک خلافت چلائی ہندووں نے بھی کئی تحریکیں چلائیں مثلا شدھی سنگٹن وغیرہ یہ تحریکیں مسلمانوں کے برسغیر سے خاتمے کے لیے تھی مسلمانوں نے قائد عظم کی رہنمائی میں اپنے الگ وجود کو انگریزوں اور ہندووں سے منوا لیا علامہ محمد اقبال نے ایل آباد کے جلسے میں ملک پاکستان کا خاکہ پیش کر دیا جسے عملی جامعہ پہنانے کے لیے انیس سو چالیس میں لہور میں قرار دادے پاکستان منصور ہوئی اس کے بعد مصنف جو ہے وہ تصور قومیت پیش کرتے ہیں تصور قومیت میں دو تصورات پیش کیے گئے ہیں اس میں ایک وہ تصور جو مغرب کا ہے اور ایک وہ تصور جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے تو جو نظریہ پاکستان ہے وہ دراصل نظریہ وہ نظریہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا نظریہ پاکستان کی بنیاد کسی خاندان نسل یا قبیلے پر نہ تھی بلکہ اس کی بنیاد ایک نظریہ عقیدہ اور ایک کلمے پر ہے مسلمانوں کو قوم کے بجائے ملت کہہ کر پکارا گیا اسلامی قومیت یعنی نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ایک جدہ گانہ ملک پاکستان وجود میں آیا نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کے لیے اخوت مساوات عدل دیانت خدا ترسی انسانی ہمدردی اور عظمت کردار جیسی قدروں کو فروغ دینا ہوگا آگے جا کے مصنیف کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف ایک قومت قائم یا ایک ریاست قائم کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور دنیا میں مثالی مملکت کا نمونہ پیش کرنا ہے نظریہ پاکستان کی بدولت کیام پاکستان عمل میں آیا اب پاکستان کی ترقی کے لیے بھی ہمیں ہر وقت نظریہ پاکستان کو زیادہ مستحقم اور شاندار بنانا ہوگا ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی بدولت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے تو بیٹے یہ تھا ایک بریف انٹرڈکشن کہ مصنیف نے اس سبق میں کیا بیان کیا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ سبق جو ہے وہ مکمل طور پر پڑھیں گے اس کے مشکل الفاظ کے معنی کروائے جائیں گے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنے گھروں میں رہیں اپنے آپ کو سیف رکھیں اپنے صحت کا خیال رکھیں اپنے والدین کا خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا